سب سے پہلے ہم ان کی کوالٹی چیک کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم دوستو یہ پچاس ہزار ریڈ ویگلر جو ہے وہ کراچی جا رہے ہیں پچیس ہزار یہ ہے پچیس ہزار یہ ہے سب سے پہلے ہم ان کی کوالٹی چیک کر لیتے ہیں جہاں سے بھی یاد لگائیں گے انشاءاللہ بھر کر نظر آئے گا یہ دیکھیں ہمارے گنتی انشاءاللہ پوری ہوگی بلکہ پوری کے علاوہ اور ایکسٹرہ بھی جائیں گے اچھا میں اب ان کی آپ کو پرائیسز بتا دیتا ہوں کوئی بھی ساتھی لینا چاہے ہوم گارڈنگ کے لیے کاروبار کے لیے اپنے گھر پر خاد بنا کر اپنی فصلوں میں ڈالنے کے لیے تو ایک ہزار سے کم کیچوے کوئی بھی لے گا نا ہوم گارڈنگ کے لیے یا ویسے ایز ایٹیسٹ تو اسے لگے گا پانچ روپے فی پیس کا ریٹ ٹھیک ہے فی کیچوہ پانچ روپے اور کوئی ایک ہزار سے اوپر لے گا تو پھر اسے چار روپے کا ریٹ لگے گا ٹھیک ہے ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک جتنے بھی لے گا اس کو چار روپے کے حساب سے قیمت لگے گی کوئی بھی ساتھی پانچ ہزار سے اوپر کیچوے لے گا تو اسے تین روپے پر پیس کے حساب سے قیمت لگے گی ٹھیک ہے پانچ ہزار سے اوپر کیچوے تین روپے قیمت پر پیس اس میں آپ نے فیصلہ بات سے میں ہوں آپ کا بس کا کرایا لگے گا اور جتنی بھی کونٹی آپ کو چاہیے ہوگی کم چاہیے زیادہ چاہیے یہ جو بندہ پچاس ہزار لے رہا ہے نا کیچوے اس بندے نے ادھر سے بھی چیک کروا دیتا ہوں میں آپ کو اس بندے نے اب تک مجھ سے پانچ لاکھ سے اوپر کیچوے خرید چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا اس میں لوگوں کو ایک وہم ہے کہ کیچوہ چھوٹا دیں گے بڑا دیں گے یہ کیڑے کی قسم ہے ٹھیک ہے تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو چھوٹیوں دس پندرہ دن میں بڑی ہو جاتی ہیں تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اس بات کا ویسے کوشش کی جاتی ہے جتنا بھی ہو بڑا کیچوہ بیجا جائے یہ دیکھیں اور یہ تو کراچی جا رہا ہے ادھر میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں یہ دو ہزار کیچوہ صرف دو ہزار ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے لیا یہ ابھی تک میں نے کتنے گنے ہیں سولہ سولہ سو کیچوہ ابھی تک گنے ہیں اس میں سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پورا جو پیکٹ ہے اس میں ابھی تک سولہ سو کیچوہ گنے ہیں دو ہزار اس کے پورے کر کے اس کے اوپر تھوڑے سے ایک سٹار ڈالیں گے اچھا اس کی پیکنگ کا کیا ایشو ہے ہمارا کیا طریقے کار ہے یہ دیکھیں جی یہ گوبر ہے ready to use تاکہ اگر آپ کے پاس چھنڈا گوبر نہیں ہے پھر بھی ہمارے پاس یہ چھنڈا گوبر یہ ہم ڈالتے ہیں اس حساب سے کہ کوئی بھی بندہ ہے اس کے پاس اگر bed ready نہیں ہے گوبر ready نہیں ہے تو دس پندرہ دن آسانی سے اس میں وہ survive کر جائیں گے یہ گوبر ڈالیں گے ہم اس میں سے کسی کپڑے میں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیچوے ڈالیں گے اس میں پھر وہ کپڑا بند کر کے اس ٹوکری میں رکھیں گے ٹھیک ہے پھر بس پر یہ ٹوکری جائے گی اچھا کوئی ہوم گارڈنگ میں یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کو تھوڑا سطری کے کار بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا بڑا اپنے ٹب لینا ہے اس طرح کے ٹب میں ایک ہزار کیچوے ہوں تو پھر بہترے انخواد جو ہے آپ کی بنتی رہتی باقی اپنی ضرورت کے لیے آپ کو تقریبا پندرہ سے بیس ہزار کیچوے چاہیے ہوں گے ہوم گارڈنگ کے لیے کچن گارڈنگ کے لیے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی انشاءاللہ فراد نہیں ہوگا پلس بھی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے اور کسی کی پیمٹ ضائع نہیں جائے گی کسی کے ساتھ فراد نہیں ہوگا کسی کی کی کیچوے رستے میں مریں گے نہیں اور رہی بات ٹریننگ کی تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے جو کیچوے خرید دے گا انشاءاللہ اسے ہم کر لیں یا ویسے دل مطمئن آپ کا ہوتا ہے یوٹیوب چینل ہے اس پر ویڈیو لگی ہوئی ہے لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے ہیں اس کے کمنٹ آپ پڑھ کر ہم سے ڈیل کر سکتے ہیں شکریہ جی اللہ حافظ